شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان جان بوچ کر بھی اپنے روزے کو قصر کیا جا سکتا جان بوچ کا مثلا اس کا ایک خاص اس وجہ سے یہ نہیں کہ آپ کو خدا نافستہ اس بات کی ترغیب دی جارہی کہ آپ اپنے روزے اس طرح سے قصر کریں نہیں یہ ان افراد کو اس گناہ سے بچانے کے لیے بات کہی جارہی کہ اکثر طالبیل میں ایسے ہوتے ہیں کہ اسے دن امتحان ہے اور امتحان جو ہے وہ ان کے لیے دینا بہت مشکل ہو جائے گا بہت اہم امتحان ہے اور محالت روزہ میں اتنی شدید گرمی میں دینے جائیں گے طبیعت خراب ہو جائے گی اور پیپر خراب ہو جائے گا تو بہت سے لوگ رمضان میں روزے نہیں رکھتے کیونکہ ہمارے پیپر سو رہے ہیں رمضان میں ایام شہادت آتے ہیں امیر المعاملین کی شہادت کی تاریخیں آتی ہیں تو اس میں جو ہیں بہت سارے افراد جلوسوں کا انتظام کرتے ہیں اور صبح سے نکل کر اور کتنی مشکلات میں تو اکثر لوگ جو ذرا سا بھی لا پرواہ ہیں اس معاملے میں وہ روزہ نہیں رکھتے ان لوگوں کے لیے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ چاہیں کہ اس دن روزہ نہ رکھیں کیونکہ اس دن ان میں بہت سارے کام کرنے ہیں اور جان یہ کوئی مجبوری کا مسئلہ بھی نہیں ہے جان بوجھ کر بھی ایسا کیا جا سکتا ہے البتہ کچھ تاریخوں میں کراہیت ہے کہ جو ہے وہ اس طرح سے روزہ قصر نہ کیا جائے لیکن بہرحال اس کو چھوڑتے ہو تو یہ افراد کیا کریں کہ صبح یعنی روزہ رکھیں روزہ رکھنے کے بعد یہ سفر پر نکل جائیں اور حد ترق خود سے نکلنے کے بعد یعنی تقریباً میں اب اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا ورنہ سفر کے مسئلے شروع ہو جائیں گے کہ مثلاً سمجھیں کہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کی ڈرائیف پہ یہاں سے نکل گئے صبح ہی مثلاً پانچ بہتے نکل گئے آٹھ بجے کے قریب وہاں سے واپس بھی گھر آ گئے اور ان کا روزہ قصر ہو گیا روزہ قصر کے گھر آ گئے اس کے بعد کھائیں پیئیں اور اس کے بعد اپنا امتحان دیں جلوس کی تیاری کریں ان افراد کو برداشت نہیں کر سکتے روزہ کی سختی کو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس وجہ سے روزہ کو اپنے ضائع کر دیں اور کفارہ بھی ان کو پر لازم آ جائے اس سے بچنے کیلئے بس صرف بعد رمضان اس ایک روزہ کی ان کو قضا کرنے پڑے گی تو بہت ساری ایسی پرابلم اور پریشانیاں اور اس چیزے ہو سکتی ہیں کہ آدمی دو تین گھنٹہ اپنا سفر پہ گزارے اپنے روزے کو قصر کرے یعنی سفر سے کیونکہ روزہ قصر ہو جاتا ہے وہ پھر آپ علماء سے دریافت کرنے کا بھی کوئی ایسا مسئلہ پہش آیا جاتا ہے کہ کتنی دور جا کے پھر ان کو واپس آنا ہے تو سمجھیں کہ تین گھنٹے کے اندر آٹھ بجے یہاں پہ واپس کراچی پہنچ بھی جائیں گے اور یہ کہ ان کا روزہ بھی قصر ہو جائے گا پھر پورے دن کھاپی بھی سکتے ہیں اور اپنے سارے کام نمٹا سکتے ہیں ان لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے کہیں وہ اپنے اس روزے کو جان بجھ کر اگر انہوں نے چھوڑ دیا یعنی صبح سے رکھا ہی نہیں انہوں نے کہا ہمیں تو سفر پہ جانا ہے اور صبح سے روزہ ہی نہیں رکھا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا ان کے لیے پھر یہ سہولت ان کو نہیں ملے گی کہ اس کے بعد قصر بھی اگر انہوں نے کر لیا تو کوئی فائدہ نہیں یعنی باقاعدہ روزے کے نیت کرنا پڑے گی چاہے سہری کھائے آنا کھائے مرضی آنگی لیکن روزے کے نیت کرنا ہے اور نیت کرنے کے بعد ان کو سفر پہ جانا ہے پھر سفر سے جب واپس آئیں گے تو قصر ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد اپنے جو امور ہیں ان کو نہیں امٹا سکتے یہ البتہ ایک ایسی بات تھی کہ یہ یوں بتانی ضروری تھی کہ بہت سارے افراد جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں اس وجہ سے اور قضا اور کفارہ دونوں ان کو پڑا جاتے ہیں ان کو اس گناہ سے بچائے جا سکے کہ شریعت نے ایک سہولت دیے چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور یہ بھی بتا دوں یہ مجبوری کا مسئلہ بھی نہیں یہ تو ایک لیسے مجبوری کی میں نے مثالیں دے دینا امتحان ہے اور جلوس کے انتظامات کرنے نہیں ویسے بس بل فرض کیونکہ قوانین بیان ہو رہے ہیں تو اس میں تو جذبات اور فضائل وغیرہ کا ذکر نہیں کیا جاتا کوئی شخص نہیں دل چاہ رہا اس کا آج روزہ رکھنے کو بل فرض اس کو بھی یہ سہولت حاصل ہے کہ اپنا روزے کو قصر کر دے چلا جائے شفر پہ وہاں سے واپس آجے البتہ بادے رمضان اس کی قضا کرنا پڑے گی اور جو فضائل سے محروب ہونا تو جو رمضان میں تعداد کو پورا کرنے کے ادبار سے جو پیغمبر نے رشاد فرمایتا ہے نا کہ سات چیزوں اس کو حاصل ہو جائیں گی پروردگار اپنے اوپر لازم قرار دے دے گا تو ایسا افراد جو بلا وجہ لا پروحر سستی کے وجہ سے روزہ نہیں رکھنا چاہ رہا اور قصر کر رہا ہے اس کو پھر وہ فائدے حاصل نہیں ہوں گا اور وہ فضائل حاصل نہیں ہوں گا وہ اپنی جگہ ایک بات رہی تو بیرل اگر اس طرح سے ہائی وے پر انسان نکل جائے اور آرام سے اپنا جہاں تک اس کی اجازت ہوتی ہے کہ سفر جہاں سے اس کا شمار ہو جائے کتنے میل جانا اور کتنے میل واپس آنا اب اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بہت لمبا مسئلہ ہو جائے گا وہ اپنا مسئلہ دریافت کر کے سمجھیں میں ایک اندازہ ایک بتا دیئے کہ تین ساڑھے تین گھنٹے کے اندار ان کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا